بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم در فرنس ڈاٹر فوزیہ اسے ہیر اور اسے میرے چینل ہیلتن ہومیو بیر فوزیہ آج میں جو ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ورٹیو کا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ چکرانا یا سر کا چکرانا اب اس سیچویشن میں ہوتا کیا ہے کہ بھو سے لوگوں کو چلتے پھرتے کچھ لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے اور کچھ لوگوں کو صبح صویرے اٹھتے ہیں جیسے ہی وہ بیٹھ سے اٹھتے ہیں تو ان کو چکرانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سارے سیچویشن میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی کوسس کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کی سمٹمز کیا رہے ہوتے ہیں اور اس میں کون کو ایسی ہومیباتک میڈسنس ہیں جو کہ استعمال کروا جائے سکتی ہیں اور جو بہت ادھر فیکٹیو ہیں آج ہم ان کا ذکر کریں گے تو ورٹیو جو ہوتا ہے بسیکلی ورٹیو کو اس سے ڈیفائن کرسکتے ہیں کہ یہ ایک اس قسم کی سنسیشن ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ کو ورلنگ سے پیر ہو رہی ہوتی ہے آپ کا سر جو آپ کو سمتوہ محسوس ہوتا ہے یا آپ کو اپنے آس پاس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بلکل ریوالوین سی سی سیچویشن میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چکر آنے کی کنڈیشن میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ لوس آف بیلنس پیر کر رہا ہوتا ہے اس کو جو لگ رہا ہوتا ہے کہ یا تو میں رائٹ شیٹ پر گر جاؤں گا اب اس کی فاؤزز کیا ہو سکتی ہیں اس کی فاؤزز میں بہت سی فاؤزز اس کی ہیں لیکن یہاں پر میں مختصر سے اس کا ذکر کر دیکھتی ہوں بہت سے لوگوں کو کان کے اندھرونی پرابلمز ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی چکرانا شروع ہو جاتی ہیں اور باڈی بیلنس جو ہے وہ ہم لوس کر جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا سروائیکل سپوڈی لائسز ہوتا ہے اس کے ہو جانے کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل سامنے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ریزن اس کی جو ہے وہ مایگرین پر ہو سکتی ہے زیادہ تر جن لوگوں کو مایگرین پر شروع ہوتا ہے ان کو بھی سردرد کے ساسا چکرانے کی پرابلم زیادہ فیصل کرنے پڑتی ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو ڈائیبیٹیز ہے اور ان کو بھی یہ پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ میڈیسنز ایسی لے رہے ہوتے ہیں اپنی اور پرابلم کے لئے ان کو بھی میڈیسنز کے سائیڈ افرکس کی وجہ سے چکر آ رہے ہوتے ہیں اب اس میں جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے اس کی کاؤزز بتائی ہیں کاؤزز میں بھی بہت سے جی نیاسی جسکس ہو گئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو پارشل ویژن کی پرابلم ہو جاتی ہے یا ڈبل ویژن کا پرابلم ہو جاتا ہے پارشل ویژن کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو آدھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آدھی چیز جا کسی بھی چیز کا ہافت پارٹ جو ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے یا پھر ڈبل ویژن کا پرابلم ہو جاتا ہے کہ ان کو چیزیں کتنی کتنی دو چار تین یا وائبریٹ کرتی ہوئی اس کے ساتھ ان کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ان کو کانوں میں گھنٹیاں بجھنے یا کانوں میں سائنس آئیں کسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی چکر آنے کے ساتھ محسوس ہوتا ہے لاؤس آف پاڈینیشن ہو جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے آپ اپنے بوڈی کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں آپ کی پوری بوڈی کی کوارڈینیشن جو ہے وہ بیک ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور ویکنس کا سمٹم بھی ہے جو لوگ بہت زیادہ بیک ہوتے ہیں بہت زیادہ انیمک ہوتے ہیں ان کو بھی چکر بہت زیادہ آتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نوزیا جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا متلی ہونے کی سیچویشن میں وومٹنگ اس کے ساتھ ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں موسٹلی وومٹنگ کا جو پرابلم ہے وہ تب دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ رائیڈنگ کر رہے ہیں آپ کسی بھی ویکل میں سفر کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو وومٹنگ ہوتی ہے نوزیا ہوتا ہے تو ہی الٹیاں آنے کا پرابلم جو زیادہ تر سامنے آتا ہے آپ پاتھ کرتے ہیں ہومیپاتھک میڈیسن کی کیونکہ ہومیپاتھک میڈیسن جو ہیں they are very effective in treating the problem of the vertigo because they can decrease the intensity and the frequency of the vertigo اور اس میں سب سے جو امپورٹنگ میڈیسن ہے جو کے کلینیس میں بہت زیادہ استعمال کروائی جاتی ہے وہ ہے جلسیمیم اور جلسیمیم کو ہم نے 30 کی پیٹنسی میں استعمال کروانا ہے جلسیمیم کی جو علامات سامنے آئیں گے یا کونسی ایسی آپ کو سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو جلسیمیم استعمال کرنی ہے اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ڈیزینس ہے اسیو آپ کو سب سے زیادہ ہو رہا ہوگا آپ کے جو آئی لیڈز ہیں جو آنکھوں کے پکوٹے ہیں ان میں بھاریپن کا احساس بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ اپنے آپ کو بہت زیادہ نڈھال محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہیڈک سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کا ویئن بھی جو ہے وہ ڈیم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر یہ ساری علامات آ رہی ہوں تو ایسی سیچویشن میں جلسیمیم بھو 30 کی پیٹنسی میں استعمال کروائیں گے اس کے پیشنٹ اپنے آپ نے آدھا پا پانی میں صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ میڈیسن جو اس کیس میں استعمال کی جا سکتی ہے وہ ہے کوکیولس کوکیولس کو بھی 30 کی پیٹنسی میں استعمال کروائی جاتا ہے اور یہ ایک بہت زیادہ بہترین میڈیسن ہے فور دوس پیپل ہو سفرنگ فرم دا موشن سکنیس اور ویڈر ڈی آر ٹرین اور بس بہت سے لوگوں کو سفر کے دوران بہت زیادہ مکلی شروع ہو جاتی ہے اور ان کو وامٹنگ شارٹ ہو جاتی ہے تو یہ میڈیسن ان لوگوں کے لئے بہترین میڈیسن ہے اگر وہ اس میڈیسن کو اپنے ساتھ بیگ میں کرلیتے ہیں تو وہ دوران سفر وقت سے اس کو استعمال کریں تو اس کی طبیعت کافی زیادہ پہتر رہ سکتی ہے کوکیولس کا ایک مارک سنٹم بھی یہ سمجھے جاتا ہے یہ ٹرائیلنگ سکنیس کے لئے بہت بہترین میڈیسن ہے جب آپ کو گاڑی میں سوار ہونے کے بعد بہت زیادہ بکلی ہو رہی ہو اور چکر آ رہی ہو اس کے علاوہ کوکیولس ایسے کیسے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کھانے کی سمیل سے بھی وامنٹنگ ہو اور نوزیہ ہو رہا ہو تو بھی کوکیولس بہت بہت بہترین کام کرے گی اور اس میں وامنٹنگ ہونے کے ساتھ بہت بہت زیادہ آ رہی ہو جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے کونیم کونیم کو ہم لوگ گلٹیوں کے لئے ایک بہترین میڈیسن مانتے ہیں اور اس کو ہم ہائی پرٹینسی میں یا اس سے بھی زیادہ کی پرٹینسی میں استعمال کرواتے ہیں لیکن یہاں پہ چکر آنے کی سیچویشن میں ہم اس کو تھرٹی کی پرٹینسی میں استعمال کروائیں گے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے ہیں یا وہ لیٹے ہوئے ہیں اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر اگر وہ اپنے ہیڈ کو رائٹ اور لیفٹ رونیٹ کرتے ہیں تو ان کا سر چکر آنا شروع ہو جائے یا ان کو آئیز موو کرنے کے ساتھ بھی اگر ورٹیگوں کی علامت سامنے آ رہی ہے ورٹیگوں کی تکلیف کا سامنے کرنا پڑا ہے تو وہاں پہ کونیم بیسٹ کام کرے گی اس کے علاوہ اس کا ایک اور امپورٹنٹ سنٹم یہ بھی ہے اگر کسی کو شور شرابہ سے بہت زیادہ آوازوں کی وجہ سے سر میں آوازیں لگ رہی ہوں اور ان کو چکر آنا شروع ہو جائیں یا وہ سیڑیاں اترتے وقت یا سیڑیاں چڑھنے سے یا بہت زیادہ ہائٹ پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ وہاں سے اگر نیچے دیکھتے ہیں تو اس دوران کے در ان کو چکر آتے ہیں تو اس سیچویشن میں بھی بیسٹ کام کرے گی یہ تو تھی تمام ہومیپیتک میڈیسنز جو کہ میں نے ورٹیکو کے لئے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اگر آپ نے سے کسی کو بھی یہ پرابلم ہو تو آپ یہ عدویات استعمال کر سکتے ہیں ہومیپیتک میڈیسنز آپ کو اپنے گھر کے قریب کسی بھی اچھے میڈیکل ہومیپیتک میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل سکتی ہیں اور ان کو استعمال کرنے سے آپ کا جو ہے نہ صرف آپ کی پرابلم کتم ہو جاتی ہیں بلکہ ہومیو میڈیسنز کے ساتھ آپ کی جو جنرل ہیلث ہے آپ کو میری ویڈیو پر پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ اللہ آتے ہیں